کیا پی Belle hey رائز کیسے آپ سب آئے ہوک کہ آپ سب ٹھیک ہوگہ آج ہم ترین کریں گے لگ کیونکہ洲 کیوں کہ بہت �이크업 میں نمیشی نہیں ہے اور Λیک وقت گنایا کیا ہے اور بہت امپورٹنٹ باڈی پارٹ اور لگ وڑی کو کمپلیٹ لک دیتا ہے سو ہم لیک ٹرین کریں گے کوشش کریں گے جتنا ہیوی سے ہیوی ہو سکے اور میں نے شاید دو ہفتے سے لیک ٹرین نہیں کیا ہے پہلے میں بہت ٹرین کرتا تھا بچھوٹ جانے کے بعد واپس سے ٹریک پہ آنا تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکڈے میں سو چلتے ہیں جم ٹرین کریں گے اور ایک اچھا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے جم میں سو گئے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے سیفٹی کے لیے بیلٹ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے بیک کو سپائنل اکورٹ کو سپورٹ دیتا ہے اور کوئی بھی انجری سے آپ کو سیف رکھتا ہے تو کبھی بھی آپ اگر ہیوی ٹریننگ کر رہے ہیں ہیوی لیفٹ کر رہے ہیں پلیز بیلٹ یوز کیجئے وہ بھی بیلٹ اچھے کالٹی کا ہونا چاہیے سو یہاں سٹارٹ کر رہے ہیں سکوٹ سے سو یہ اراؤنڈ ایک سو تیس کیجی ہے میں اراؤنڈ دو تین افتے سے ٹریننگ نہیں کر رہا ہوں لیک کا سو اسی لیے میں ملٹی میں ٹریننگ کر رہا ہوں یہ میرے مطلب ہر ایکسرسائز کے میں نے تین سے چار سیٹ کیے ہے تو میں سب کو ریکارڈ نہیں کر سکتا بہت زیادہ ہی یہ لمبا ہو جائے تو میں نے تین ریپ نکالنے کے کوشش کی تھی سو گئیز اب اس کے بعد ہم کریں گے یہ مطلب مشین میپ کریں گے توڑا پروبلم ہو جاتا ہے میں نے پلیٹ لگا دیا تھے تو وہ مندس بچا کی پلیٹ کو یوز نہیں کر رہا تو دوڑا سٹریچنگ کرنے کے بعد کیونکہ اس میں 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 نے 250 کیجی ہے ٹوٹل اگر آپ گیٹ کیلکلیٹ کرو گے تو اور اس ورکاوٹ کو بھی کرنے سے پہلے میں نے بیلٹ سیفٹی کا کیونکہ سیفٹی فرسٹ کیونکہ یہ اگر آپ انجری فری رہیں گے تو آپ لانگ ٹائم تک ورکاوٹ کر سکتے ہیں سو کبھی بھی ایگو لفٹن نہیں کرنا ہے ہاں سیفلی اور سمارٹلی آپ کو ٹرین کرنا ہے آپ کو پتہ کیا ہمیں اس میں کر سکتا ہوں دس رب نکال سکتا ہوں تب آپ دس بیس کے جی پڑھا سکتے ہو اس کو بھی دیکھو آپ کو نائنٹی ڈگری یا نار کے واپس اس کے میں نے ساتھ سے آٹھ رکھ نکال لے تھے تو یہ بھی مطلب وہ فوت ایکسرسائز کا سیٹ کا یہ یہ لاسٹ سیٹ ہے تو ہی بھی تھا اسی لئے میں جتنا پاور کی سب لگا دیا سو گائز اب اب اس کے بات ہم کریں گے لیک ایکسٹینشن یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے سوٹ کو ڈیپ کٹس وہ شیپ ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے تو اسے بھی ہم سلو سپیڈ میں آپ کو اوپر لے کے جانا تھوڑا سلو میں نیچے لانا ہے اس کی میں نے تین سیٹ کیے تھے اور اس میں سٹارٹنگ میں میں تھوڑا ہیوی جاتا ہوں اور پھر جیسے جیسے میرے انرجی ڈاؤن ہوتی جائے گی میں تھوڑا ویٹ کم کرتے اور ریپیٹیشن سرائی کرتا ہوں کچھ زیادہ لوں سو گئی جب اس کے بعد ہم کریں گے ڈمبل میں کچھ زیادہ ہی بھیڑ ہو گئی تھی تو یہ 40 kg ہے ڈمبل یہاں بھی میں بیلٹ ڈیوز کر رہا ہوں کیونکہ بینا بیلٹ کے کوئی بھی ہیوی ٹریننگ آپ کو نہیں کرنا ہے سو اس میں آپ کو لائن ڈی 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 ری بینڈ ہونا ہے اس سے زیادہ ہے سو نیچے جانا ہے اوپر ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آپ لیک کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ کو چیسٹ ہمیشہ آپ رکھنا ہے ٹھیک ہے چیسٹ کو ڈاؤن نہیں کرنا ہے اور یہ ہے ہیمسٹرنگ کل سو اس کے بھی اس میں بہت لوگ بہت ساری کلتیاں کرتے ہیں بہت زیادہ ہیوی بیٹ میں چل جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کو یہ جو یہ ہے نا لیگ وہ آپ کو ہیمسٹرنگ میں ٹچ ہونا چاہیے اور سلو جانا چاہیے اس کے کو کوشش کر سکتے ہو اگر آپ یہ ٹرائی کروگے ٹچ کرنے کی تو آپ دیکھو گے آپ کو ریزلٹ بھی اچھا ملے گا اور ہیمسٹرنگ میں آپ کو پریس بھی اچھا بھی آئے گا سو گائز اب ہم کرتے ہیں لاسٹ پر نور دلیسٹ کاف کی ٹریننگ یہاں میں نے فیفٹی فیفٹی اور روڈ مطلب ایک سو بیس کیجی ہے یہاں ہم کریں گے کاف کی واک آؤٹ ایک چلی مجھے کاف میرا بہت فیوریٹ بارڈی پارٹ ہے کیونکہ یہ بہت بہت اچھا ہے سو بہت ٹائم سے میں ٹرین نہیں کر رہا ہوں اسے لئے کاف کی میں ایک پوری مطلب فیڈیو بنا سکتا ہو اتنا ٹائپ کا مجھے وکاوٹ آتا ہے ٹریننگ اس کا یہاں کو اوپر جانا ہے سلو نیچے آنا ہے پورا لوڈ پڑے گا رہے گا آپ کے یہ کاف پھر نیچے آنا ہے اوپر جانا ہے دن نیچے اوپر کاف پورا سٹیچ ہونا چاہیے سکویز کرنا آپ کو پھر نیچے آنا ہے اوپر اوپر نیچے اس کی بھی میں نے تین سٹ کی تھی سو گائز وکاوٹ کمپلیٹ اور اب ہم پہنچتے ہیں ان لینک کی اور سو گائز ہمارا وکاوٹ کمپلیٹ ہو گیا وکاوٹ کافی اچھا تھا انٹینس تھا ہم نے سکوٹ ٹرین کیا ہمسٹرنگ ٹرین کیا اور لاس میں ہم نے کیا کاف کی وکاوٹ سو ویڈیو ان تک دیکھئے پلیز دو سبسکرائب میری چینل ویوز نہیں آرہے ہیں پتا ہے مجھے بات مرے کوشش کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سو تینکیو فر وچنگ سٹی نیچول سٹی سیف اپسکنگ سائننگ اوٹ برادر